سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید دوستو خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے دوستو اگر آپ کا گوگل ایڈسن اکاؤنٹ ہے اور آپ کو گوگل کے طرف سے اگر اس طرح کا ایمیل آیا ہے کہ important information regarding your google اکاؤنٹ اور پھر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ provide a copy of your current government issued ڈی اور یہ ڈیٹیل آپ سے مانگا جا رہا ہے کہ آپ کا name, nationality, passport number, full physical address وغیرہ وغیرہ یہ سب اگر مانگا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 5 within 5 business day کے اندر آپ دیں نہیں تو آپ گوگل کے product کو use نہیں کر سکتے ہیں اگر اس طرح کا سمسیہ آپ کے ساتھ ہے اور اس کے قارن اگر آپ کے google ایڈسن میں اس طرح سے your payment are currently unhauled لکھا ہوا ہے action پہ کلی کرنے کے بعد یہ contact کا option آتا ہے action لینے کے لئے کچھ نہیں کہا جاتا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سمسیہ کا حل کیا ہے دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دکت آتی کیوں ہے یہ پریشانی کیوں آتی ہے actually جب ہم اپنے google ایڈسن میں payment section میں کچھ changing کرتے ہیں جیسے کہ اپنے bank account میں کچھ changing کرتے ہیں یا edit کرتے ہیں تو اس وقت google ہمیں اس طرح کا message دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اپنے government issued id provide کرے اور اپنا personal information google کو دے یعنی verify کرے ہم اپنے آپ کو اس لئے یہ email ہمیں دیتا ہے اور ہمارے payment کو یہ hold کر دیتا ہے تو آئیے میں بتاتا ہوں کہ اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ کو simply کرنا کیا ہے کہ آپ اس میں غور سے پڑھ لیں کہ آپ سے کیا کیا مانگا جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ سات چیزیں ہیں جو ہم سے مانگا جا رہا ہے کہ full name date and palace date and palace including country of birth nationality national id number اس کے بعد passport number کس country سے issue ہے اس کے ساتھ full physical address پھر occupation یہ سب مانگا جا رہا ہے تو اس کے لئے کرنا کیا ہے کہ ہمیں simply اسی email کا جواب دینا ہے جواب دینے کے لئے ہم کیا کریں گے کہ reply پہ click کریں گے reply پہ click کرنے کے بعد ہم یہاں ایک message type کریں گے وہ message میں اس کا جو format ہے وہ میں description میں دے دوں گا آپ اس کو چاہے تو copy کر سکتے ہیں یہاں لکھنا کیا ہے آپ دھیان سے دیکھئے لکھنا ہے hello google team sir i will be very happy let me give you all the information about myself i recently received an email from google in which i have been told to tell us some information about yourself i want to tell you all my information through this email i am telling you my id card and all the information about it sir i hope you will help me to solve this problem i am also sending a photo of my id card and all my information accordingly name name date of birth who will be from the time and all my information nationality लिखनी है फिर national id लिखना है आप आधार card वगरा का नंबर डाल सकते हैं यहाँ पर या पान card वगरा फिर passport लिखना है और full physical address लिखना है رہا کہ یہ وہی ایڈریس لکھنا ہے جس ایڈریس پہ آپ کو گوگل ایڈسن کا پن آیا تھا اتنا لکھنے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس میں اپنے پاسپورٹ کا ایک بہتر سے فوٹو لے کر کے اس میں اٹیج کرنا ہے میں پاسپورٹ کا فوٹو لے کر کے اٹیج کر رہا ہوں میں فوٹو لے چکا ہوں اور دیکسٹو پہ رکھا ہوں تو اس کو میں سمپلی یہاں پہ اٹیج کر رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں میں اپنا پاسپورٹ کوپی اٹیج کر دیا ہوں اب کیا کرنا ہمیں سمپلی یہاں سینڈ پہ کلک کر دینا ہے تو چلیے میں اس کو سینڈ پہ کلک کر دیتا ہوں یہ میل میں سینڈ کر چکا ہوں دوستو یہ فارمیٹ میں ڈسکرپشن میں لکھ کر کے دے دیا ہوں آپ کوپی کر کے آپ اپنا نام اور اپنی ڈیٹیل اس میں چینج کر کے آپ کو ای میل کر سکتے ہیں تو چلیے میں ویٹ کر لیتا ہوں کہ دیکھتا ہوں میں کتنے دنوں تک کتنے دنوں کے بعد یہ گوگل کے طرف سے اس کا ہمیں جواب آتا ہے تو چلیے ویٹ کر لیتے ہیں سکتے ہیں یہ پانچ بجے گوگل کے طرف سے ریپلے آ چکا ہے اور یعنی کہا ہوا ہے کہ thank you for your response the hold on your account has been released کہ آپ کے اکاؤنٹ سے hold کو ختم کر لیا ہے یہ گوگل کے طرف سے ریپلے آیا ہے آٹھ بجے ساڑھے آٹھ بجے میں میل کیا تھا اور پانچ بجے شام میں اس کا ریپلے آ چکا ہے بھائی یہ دیکھتے ہیں ایڈسن میں hold ختم ہوا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں میں ریفریش کر لیتا ہوں اور یہ یہاں سے hold بھی ختم ہو چکا ہے یہ hold ختم ہو چکا ہے تو دوستو آشا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس طرح کی انفرمیٹی اور ٹیکنیکل ویڈیو کے لیے آپ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پھر ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال لکھیں خدا حافظ السلام واریکم ورحمت اللہ وبرکاتہ